موسیقی ویڈ ورنگ ایڈ سبی کا یہ کچھن ہے لیکن یہ کچھن نہیں ہے بلکہ اسکری صاحب کا کچھن ہے اور اسکری صاحب بہت یونیک آئیڈیز لے کر آتے ہیں جو لوگ ہم آوائٹ کرتے ہیں کہ ہم کام کیسے کریں کیونکہ آج جو ٹوپک ہے وہ ہے لیور کیا اور ہم خون کیسے صاف کر سکتے ہیں کیونکہ جن کا خون میں کوئی بھی پروبلم ہوتی ہے انفرکشن جو ہماری سکن پر نظر آتا ہے پمپلز ہوتے ہیں یہ صرف خون کی خرابی کی وجہ سے ہوتا ہے جن کا بلڈ کروٹنگ ہوتی ہے دل میں شریانے بند ہو جاتی ہیں یہ سارا کنیکٹ کرتا ہے بلڈ سرکلیشن سے خون کی گندگی سے تو اس کے ساتھ ساتھ بلڈ پریشر بلڈ پریشر کڈلی پرابلمز اور آپ کا آنتوں کا فنکشن یہ نورمل ہوتا ہے اور جیسے کہ کینسر کا مرض ہو تو اس کے لیے بھی یہ قہوہ کافیت تک اس کو رلیف دیتا ہے پھر بچوں جن کے پرابلمز آتی ہیں کہ جناب ان کو دیجسر سسٹم ڈسٹرب ہے یا ان کے قد نہیں بڑھ رہے اگر ان کو بھی ایک ایک یہ کپ پلا دیا جائے اور اس میں شہد کا اضافہ کر دیا جائے اس قہوے میں میں شہد تو نہیں ڈالوں گا لیکن میں آپ کو اور چیزیں بتاتا ہوں کہ شگر کے مریض جو ہیں وہ اگر پیور آپ کا شہد ہے اصلی خالی شہد ہے تو پھر شگر کے مریض اسے خالی شہد میں تھوڑا سا اضافہ کر سکتے ہیں مٹھاس میں آپ براؤن شگر جو بھی آپ کی مرضی ہیں اچھا جی اس میں کیا کیا ہوں گا سر بتائیں گا سب سے بڑی چیز یہ ہے سر آپ نے شہری ہوٹھا لے ہوں تو ڈر گئی ہے یہ چھوڑی نہیں ہے یہ چھوڑا ہے اچھا جس پر جوک آپ کلی جی سب سے پہلے وہ نے ایک پلکٹ نہیں لیا ہے اس پیس کو باریک کر لے اچھا ہے اس کے ساتھ ساتھ ناظرین یہ موجود کری پتہ موجود نم کے پتے ہیں اور یہ مورنگا یعنی سوہنجنہ کے پتے ہیں سب سے پہلے ہم نے ایلو ویرا جل چھوٹا چھوٹا میں نے وہی سے کرنچ کیا اس کے بعد یہ مورنگا روکسر بتاتے جائے ہیں اس کے چند پتے آپ نے ڈالے اور یہ نیم کے پتے ہیں اور یہ کری پتہ ٹھیک ہے یعنی 21 پتے نیم کے پتے ہیں مورنگا تقریباً آپ نے دیکھ لیا کہ مورنگا کی مقدار وہ اتنی ہو دی چاہیے اور اسی طرح کری پتے یہ بھی 21 پتے اچھا پانی کافی ہے تھوڑا سا ڈال دوں تاکہ کمس کم اسے اچھی طرح پکنے دیں گے اور تاکہ اس کا تمام پرک نہیں کرتا اس کو چار پانچ منٹ میں تیار ہو جاتا ہے جو باقی ہمارا یہ بچ گیا یہ پیس رایا نہیں کرنا یہ گٹنوں پر لگائیں جن کے گٹنوں کا پرابلم ہے جوڑوں کا درد ہے اور چہرے پر لگائیں جن کے چہرے پر دانیں یا سکن پرابلم کر رہی ہے سکن گروہ نہیں کر رہی ہے جو اسی طریقے سے لگا کے اس کو دونوں ہاتھوں دونوں پیس لیجے اور دونوں پیس اس کو جو ہے وہ چہرے پر جو ہے مساج کر دیجے یہ تھوڑی دیر لگا رہے گا مساج اچھی طرح کر لیں تو یہ تھوڑی دیر کے بعد اس سے کیا ریزیلٹ آئے گا روک سب اس سے سکن لفٹنگ شروع ہو جائے گی سکن کے دانیں وغیرہ پورس جو کھل جاتے ہیں اور وہ لوگ جن کو میک اپ جو کمیکل میک اپ کرتے ہیں اس کے لئے بھی پورس کھل جاتے ہیں سکن دف ہو جاتی ہے سکن گلو کرنا شروع کر دے گی یا روزانہ دن میں آپ صبح اور شام دو ٹائم استعمال کر سکتے ہیں تو اس طرح یہ آپ مساج کی جائے باقاعدہ طور پر جیسے فیشل کے مساج کیا جاتا ہے واو زکردہ اس کے اندر کچھ ایڈ کیا جا سکتے ہیں جی اگر کرنا چاہیں گے تو اس میں اور چیزیں ہیں جو میں بتا دیتا ہوں کہ اس کو ایڈ کرنے کے لئے آپ اس میں چھوٹی چندن تھوڑا سا آپ اس کا پارڈر ڈال سکتے ہیں ٹھیک ٹھیک ویٹمین ای کا کیپسول یا بادام یہ بھی یوز کرتے ہیں آئل بغیرہ اگر سکن آپ کی ڈرائی ہے ٹھیک 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 تو تھوڑا سا بادام روھن جو ہے وہ آپ اس میں چند سکتے ڈالیں یہ جب لگاؤں نا تو خوشت سا ہو جاتا ہے لگانے کے بار لیکن ڈرائی ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے جب اس کا ماسک بن جاتا ہے وہ میں نیکس ٹیم بتاؤں گا کہ اس کا ماسک کیسے بنایا جائے گا جو کہ آپ باقاعدہ طور پر اتاریں گے ریلی؟ اور باقاعدہ طور پر آپ کی سکن اندر سے ایسی نکلے گی کہ آپ محسوس کریں گے کہ پندہ بیس سال پیچھے آپ یعنی کہ بلیڈ تو آپ کا صاف ہو ہی رہا ہے ساتھ ساتھ افکورس انٹرنل اور ایکسٹرنل دونوں کا یوز الیورہ کرتے ہیں اب ہم نیکسٹ پروڈیک کی طرف چلتے ہیں وہ ہے سوانجنہ اور سوانجنہ افکورس اس میں ایڈ کیا ہے سر اس کے بارے میں سانجنہ کری پتہ اور یہ تینوں چیزیں جو ہے اور الویرہ چکنی کا تو میں نے بتا دیا ٹھیک ہے لیکن اب میں آپ جو بتا رہا ہو وہ آپ سنیے گا نازم یہ نیم جو ہے یہ بہت نعمت ہے بہت بڑی نعمت ہے یہ پہلے زمانے میں لوگ ابھی بھی ہم یہ کرتے ہیں کہ جو خسرا کے مریض ہوتے ہیں ان کے بسترے آج کل موسم یہ خسرا کا شروع ہو رہا ہے میری امین نے تکیہ کی نیچے رکھے دے اس کے پتے نہیں بیسٹر پہ بچھا دیتے ہیں سفید چادر بچھا دی لال چادر بچھا دی اور اس پر نیم کے پتے بچھا دی اور مریض کو کہا اوپر لے جاؤ اس سے کیا ہو رکھ سبی آج سرپائز اس سے خسرا کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں جسم سے دانے ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں خون ساف ہونا شروع ہو جاتا ہے اور یوں جو ہے خسرا کا مریض جو ہے پچھار پانچ دن میں بلکل مرمت ہو جاتا ہے کیا بات ہے اور مورنگا جو ہے اچھا اس کا قہوہ پلائے جائے مورنگا جو ہے یہ وہ چیز ہے کہ اگر اس کی میں ساری افادیت بتانا شروع کر دوں تو کم از کم دس پروگرام پامی چاہیے وہ بھی کم پڑ جائیں گے سر مورنگا لے لیجئے نیم ہے نیم کی افادیت اتنی ہے کہ اس کی اتنی موٹی کتاب موجود ہے جو نیم کے حوالے سے موجود ہے ہم تو مختصر آپ کو اس وقت کی نزاکت کے تحت جو ہے وہ آپ کو بتا رہے ہیں یہی جو میں نے الویرہ کا بتایا میں واپس پھر آتا ہوں کیونکہ ہمارے پتریم سے چار جڑی بوٹیاں موجود ہیں جن کی افادیت جو ہے لوگ بار بار سوچتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے یہ الویرہ جو ہے میں نے بتایا کہ اس میں آپ تھوڑ سا بادام روغن شامل کر سکتے ہیں شہر ڈال سکتے ہیں اس میں آپ حسن یوسف وہ چھڑک کر یا چہرے پہ لگانے کے بعد حسن یوسف کا ایک لیپ کر لیجے اس پہ اور یہ لگانے سے پہلے ارکے گلاب کا سپری کر لیں فیس پر تو یہ آپ کے جو ہے پہلے سے زیادہ سکن بہتین ہونا شروع اور اس کا ریپیڈلی چند گھنٹوں میں اس کا ریزلٹ آپ دیکھئے گا کہ اس کو جب بودھ ہوئیں گے اور یہ چہرے پہ تقریباً ایک گھنٹا پون گھنٹا یہ لگا رہے بے شکرات کو لگا کے سو جائیں صبح بھی دھو سکتے ہیں تو جتنا اس کو زیادہ عرصہ تک لگائے رہے گیا اتنا بہتینیس کے ریزلٹ آنتے ہیں زبردست ہمارے بس جسٹ ہونی منٹ رہ گیا ہے اور میں آزین کو تھوڑا سا کیونکہ یہ لکھ 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 یہ دیکھیں آپ اس طرح میں نے سونگا ہے اتنی پیاری سا رومار ہے اس کے اندر کیونکہ آپ نے سونگا ہے لیکن اگر اس کے بھاپ لیں گی تو وہ بھی شفاہ اس میں بھی شفاہ ہے ایجیسے سکون سا مل رہا ہے جب آپ اس کی انہیل کریں گی ناک سے اس کو سونگیں گی تو یہ اندرنی طور پر آپ کے فیپروں کو ساف کرے گا اور ہمیں ایسا فرشنیس جیسے آپ سکن پر بھی آپ اس کی بھاپ کپر ڈالتے ہیں تو آپ کا سکن بھی بہتر ہونا شروع ہو جائے گی آپ کے ٹاکسینز نکلنا شروع ہو جائیں گے آپ کا جو نزلہ جو گلے میں جمتا ہے وہ ختم ہوگا اور جن لوگوں کو دما خانسی برونکائٹس کا پرابلم ہو وہ بھی اس کی بھاپ لے سکتے ہیں بھاپ ہی لے یہ ضروری ہے اس کی سٹیم لے اور اس کو آپ انٹیک بھی کر سکتے ہیں بہت اچھا لگا نیکس ٹائم ہم انشاءاللہ کچھ نئی چیز کے ساتھ اور ہم لوگ ہم لوگ ہارمولر ڈسٹربنس اور وومنس انٹرنل پرابلم کی بات کریں گے بانچپن پر بھی بات کریں گے نیکس ٹائمڈے پروگرام دیکھنا نہ بھولیے گا ایک آخری بات جو میں سمجھانا چاہتا ہوں جتنی میری پروڈیکٹ ہیں یہ ہم مارکیٹنگ نہیں کرتے اور یہ پروڈیکٹ ہم سے براہ راستہ کوریئر کے ذریعے مگوا سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ آپ میرا کلینک کراچی میں ہے کراچی میں جو میرا ایڈرس چل رہا ہے یہ آپ دیکھلی راشد منحس روٹ ایک سائیڈ پر گلستان جوہر ہے دوسری سائیڈ پر جو ہے گلچن اقبال ہے گلچن اقبال بلاک ٹین اے گلیمر مول نزد لاسانیا ریسٹورنٹ تو میرے ٹائمنگ جو ہے صبح گیارہ سے دو اور شام چار سے نو بجے تک ہے کیا بات ہے تو ان توقعات میں آپ آکے مجھے چیک اپ بھی کروا سکتے ہیں آن لائن مجھ سے مشورہ لیجئے آن لائن یعنی موبائل پر آپ باقادر ویڈیو کالنگ کے ذریعے اپنے آپ کو چیک اپ کروائیں اور آرڈیو کالنگ آرڈیو وائس کے ذریعے اپنی مکمل جو ہے ڈیٹیل بھیج دیجئے اور جب بھی آپ یہ بھیجیں مجھے کال کر کے بتا دیں تاکہ میں آپ کی پوری رپورٹس بھی دیکھ لوں اور آپ کا پورا انویسٹیگیٹ بھی کر دوں آپ کی پرابلم کو اور آپ کو انشاءاللہ چوپیس گھنٹے کے اندر اندر آپ کو یہ عدویات ہوم ڈیلیوری کر دیتے ہیں تینکیو رکھ صاحب بہت شکریہ آپ کا پیکج جو میں نے دیا ہے چودہ اگست کا اس سے ضرور فائدہ ہوگا ضرور فائدہ اور ان کا پیکجج اگر ٹائم ہے تو وہ پلے کر دیجئے اپنا بہت خیال رکھے گا مجھے دوں میں حضر رکھے گا اللہ حافظ